بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے سب ملکے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ بارشیں سب کے لئے رحمت والی بارش بنیں اور ان بارشیں سے کسی قسم کا بنفتان نہ ہو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا بہترین موسم ہوا ہے آج صبح سے بارش ہو رہی ہے پانچ بجے سے اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آج جیسے کہ صبح پانچ بجے سے بارش ہو رہی ہے لگتار تو موسم بڑا زبردست ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے چیک کریں ہر طرف پانی ہی پانی ہے ابھی بھی بندہ باری ہو رہی ہے ابھی بھی کن بن ہو تو رہی ہے لیکن بہت ہلکی ہلکی سے تو یہ تو فیصلہ باد کا حال ہے یہ بارش کراچی میں بھی ہوئی ہوگی امید ہے تو ادھر تو سلاب آگیا ہوگا ماشاءاللہ سے کتنا زبردست موسم ہوا گیا اب ہم نے کیا کرنا کہ اس موسم میں ہم نے اپنے برس کا کیسے خیال کرنا ہے ہم نے ان کو سوف فوڈ بلکل بھی نہیں دینا پہرین ہی اپنی جاوہا چیک کریں خوش باش لگے رو بیٹا لگے رو ہم نے کور کر دیا پورے طریقے سے لیکن شاپر میں نے اتا رہے نہیں تھے وہ میں اپنے فوڈ کر کے رکھے تو آپ ضرورت پڑ گئے ہیں چکیں میری اتنی خراب ہوئی ہیں دو سال سے یہ لگیوی بیچاری آندھی طفان اتنا آتا ہے کہ یہ حال ہو گیا ان کا باہرشیں آندھی طفان کی ویسے تو انشاءاللہ یہ بھی چینج کرنی ہے سیزن سٹارٹ ہونے سے پہلے انشاءاللہ یہ بھی کرتوں میں چاہیں گے تھوڑے تھوڑے میں نے نیچے سے رکھے ہیں بس ان کو ڈائریکٹ ہوا نہیں لگنی چاہیے برڈز کو اس ویسے اور بارس بھی بارس کا روک بھی اُلٹا سیدھا ہوتا ہے تو وہ پانی جو انہا شیڈ کے اندر آتا ہے تو جس سے بچنے کے لیے چکیں مگرہ نیچے کر دیا ہے احتیاط کرو بھئی جاوہ کو تھوڑی سے بھی ہوا لگ جائے جب کوئی برڈ ہو جس کو ڈائریکٹ ہوا لگ جائے وہ بیمار ہو جاتا ہے بعد میں دوائیاں دینے سے بہتر ہے کہ پہلے ہم تھوڑی احتیاط کر لیں جاوہ اس موسم میں بریڈ کر لیتی ہے لو برڈ میں تھوڑے ایشو ہاتے ہیں ہیومیڈیٹی کے حوالے سے جاوہ کا اتنا فرق نہیں پڑتا میں نے دو دن سے ڈی وارمنگ کا سٹارٹ کروایا ہے اپنے برڈ کو تو چھے دن کا کورس ہے اس کے بعد انشاءاللہ میں نے پہلی اگست یا پانچ اگست تک میں نے اپنے جاوہ کو باکس وغیرہ لگا دینے ہیں اور لو برڈ کو لگوں گا پندرہ اگست تک اس کی وجہ یہ ہے کہ جاوہ تو کر لیتی ہے بریڈ وغیرہ اس میں کوئی ایشو نہیں آتا ہیومیڈیٹی کا زیادہ ایشو لو برڈ میں آتا ہے اور ویسے بھی ان کو سیٹنگ کرتے کرتے پیرنگ کرتے کرتے پیرنگ بناتے بناتے باکس میں نیسٹنگ وغیرہ کرتے کرتے ان کو پندرہ بیس دن لگ جاتے ہیں تو وہ بھی ٹائم ہمارا کور ہوگا اپنا ٹائم بچائیں زیادہ سے زیادہ جو آپ اگر سمجھیں پہلی سبتمبر کو پندرہ سبتمبر کو پیرنگ کرو گئے انہوں نے پندرہ بیس دن لے جانے سیٹنگ کرتے ہوئے آپس میں اور نیسٹنگ وغیرہ کر کے اگ لے کرتے ہوئے تو کیوں نہ آپ لوگ پیرنگ پہلے کر لیں بے شک پہلی اگرس سے آپ لب بڑ کی پیرنگ کرتے ہیں یا بھی پیرنگ کرتے ہیں باکسز ان کو آپ دو پندرہ بیس دن بعد پندرہ سے بیس اگرس تک کچھ بھائی تو ہیں وہ کہتے ہیں سبتمبر میں اکٹوبر میں جا کے وہ پیرنگ کرتے ہیں باکسز لگاتے ہیں بھائی ہم نہیں اتنا ویٹ کر سکتے میں نے تو پندرہ اگرس کو لب بڑ کے باکسز لگا دیں میں نے انشاءاللہ پیرنگ پہلی طریق سے ہی کروا دیں گے پہلی سے پانچ طریقوں کیونکہ میرے بعد شیڈ میں جگہ بھی نہیں ہے میں نے شیڈ بھی تیار کروانا ہے پچیس طریق سے میں نے ٹائم دیا میرے مزدوروں نے شیڈ بنانے کیلئے وہ بہت بیزی ہے ان سے بھی ٹائم لینا پڑتا بھائی تو پچیس طریق کو انہوں نے آنا ہے تو پانچ چھے دن تو لگ جائیں گے شیڈ مکمل ہوتے ہیں شیڈ کرنا ہے پھر جاوو کو انشاءاللہ میں نے پہلی سب آل اگست تک باکسز وغیرہ دے دیں باکسز بھی صاف کرنے سارے میں نے نکال کر رکھیں گرمیوں میں نے یہ بھی لیا تھا اس کی اتنی ترو نہیں ہے تو مزا نہیں ہے میں نے لگایا نہیں اس بار میں نے پھر دو سو بیس پورٹ والے لے لیا یہ بارہ وار والا کولر ہے آج کی ویڈیو میں دری کتنگ بڑھتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ بہت جلے ایک نئی ویڈیو میں ملکات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا اور اپنے برس کا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی